اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے مولی کی چٹنی بنانے کی بہت ہی بہترین سی ریسپی لائی ہوں بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ چٹنی ہماری صحت کے لیے کھانے میں بنے گی بہت ہی لا جواب تو چلی ہم دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے یہ چٹنی بنا کے ہم نے تیار کی ہے اس کے لیے یہاں پر میں نے ایک عدد مولی لیے مولی کو میں نے واش کر لیا اس کا چھلکہ بھی اتار لیا اب ہم نے اسے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کے لینا ہے مولی بہت زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے حازمے کو درست کرتی ہے میدے جگر کے لیے بہت زیادہ یہ فائدہ مند ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی بڑھا ہوا یورک ایسٹ جو ہوتا ہے اسے بھی یہ بہت تیزی کے ساتھ کنٹرول کرتی ہے لیکن آج میں آپ کو اتنی فائدہ مند چٹنی کی ریسپی بتا گئی ہوں کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ بڑھ کے آپ کو اس کے فائدے ملیں گے تو یہاں پر دیکھیں مولی کو ہم نے اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کے لے لیا ہے اب اس کے لیے باقی جو چیزیں ہم اس میں چاہیے ہوں گی وہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر دو عدد ٹیمارٹر لیے ٹیمارٹر میں نے ایک میڈیم سائز کا لیا ایک چھوٹے سائز کا لیا ہے ٹیمارٹر کو بھی واش کرنے کے بعد گفلی ساپنے کاٹ لینا ہے منٹو میں یہ چٹنی بن کے تیار ہوتی ہے اسے بنانے میں زیادہ ٹائم بلکل بھی نہیں لگتا ہے تو آپ اسے دوپہر کے کھانے کے ساتھ بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزید کی لگتی ہے ایک گڑی ہرہ دھنیا لیا ایک انچ ادرک کا ٹکڑا ہم نے لیا ہے اب اس کے ساتھی لہسن اس میں جائے گا پانچ سے چھے لہسن کے جوے لینے تین ہرگی مرچیں لیں گے اس میں میں کٹی ہوئی یا پیسی ہوئی لال مرچ بلکل بھی نہیں ڈالوں گی صرف ہرگی مرچ کے ساتھ ہم اس چٹنی کو بنائیں گے تو چلی اب اسے پیسنے کے لیے اب آپ کی مرضی آپ چاہے تو سلپر بھی آپ اسے پیس سکتے ہیں یا چوپر میں پیس سکتے ہیں میں یہاں پر مکسی کے جار میں اسے ڈال کر پیس ہوں گی بہت تھوڑے سے مسالوں کے ساتھ یہ چٹنی بنا کے تیار کی جاتی ہے اس میں آدھا چمچ کالا نمک آپ نے شامل کرنا ہے اور آدھا چمچ زیرہ اس میں جائے گا اس کے ساتھی پندرہ سے بیس کالی مرچ کے دانے آپ نے شامل کرنا ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں ہماری صحت کے لیے تو بینہ پانی ڈالیں میں نے یہ چٹنی دیکھئے پیس کے تیار کر لیے میں نے اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالا ہے تو یہ دیکھئے چٹنی ہماری بہت ہی بہترین سی پیس کے تیار ہو چکی ہے یہ دیکھئے تو چلی اب ہم اسے ایک بال میں نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی بہترین سی خوشبودار فائدہ مند یہ چٹنی ہماری بند کے تیار ہوئی ہے تو آپ بھی اس موسم میں اس چٹنی کو ضرور بنا کر کھائیں دھیر سارے فائدے اٹھائیں ہماری ہیلتھ کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اس چٹنی کا استعمال ہمیں لازمی کرنا چاہیے آپ اسے ایک بار بنا کر آپ اسے تین سے چار دن تک سریچ میں رکھے کھا سکتے ہیں روزانہ ایک سے دو چمچ آپ یہ چٹنی استعمال کریں انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت اس سے فائدہ ملے گا میدے جگر کا اگر آپ کو مسئلہ ہے یا آپ کا یورک ایسٹ بڑھا ہوا ہے تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے اب یہاں پر آپ اس میں مزید کریشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اگر اس کا اور بھی زیادہ ذائقہ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آئل لینا ہے آپ نے دو چمچ آئل لے کے اس میں تھوڑا سا رائی دانہ ڈالیں تھوڑا سا کڑی پتہ ڈالیں اور تڑکہ اوپر سے لگا کے آپ اس فرق کھا سکتے ہیں اگر آپ نے مزید اور اس کا ذائقہ فلیور بڑھانا ہے لیکن آپ ایسے بھی اسے کھائیں گے تو ایسے بھی مزے کی آپ کو لگے گی یہ چٹنی آئی ہوپ کہ آپ سب کو میری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو چھی لگی ہے تو پلیز آپ لوگ لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ہاں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ